دوستو آج ہم پھر بیٹھے ہیں ہم ابھی جودپور میں ہیں اور ہم پروفیسر ایجیک جو دلی وشوی دیالے کے ایک بہت معنی ہے پروفیسر جہاں سنہوں نے اپنی پی ایڈی کی اور ابھی آج کل کی آر منگلم وشوی دیالے میں پدوستت ہیں گنیتوی بھاگ میں اور بہت ہی ایکٹیو ہیں دیارتھوں سے بہت انٹریکٹ کرتے ہیں بہت سارے سینئر ایجوکیٹرز کے لیے وہ کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جودپور آئے ہیں اور انہوں نے بیکانیر میں بیکانیر کے فورٹ گئے تھے وہاں پہ ان کا بہت اچھا ایکسپیئیئنس رہا ہے جتنی بار ہی میں نے بات کی تو ان کے اپنے وچار مددہ بہت اتسکتہ پونڈ سبحاوڈ ڈال رہے ہیں ہمارے من میں میرے من میں خاص کر اتنی اتسکتہ آ رہی کہ ایک بار میرا پھر جانے کا من کر رہا ہوتا ہے تو ہم چلیئے ان ہی سے سیدھا بات کرتے ہیں ان ہی سے ان کے ایکسپیئیئنس کی بارے بڈا آتے ہیں بہت اچھا اب یہ بتائیے بیکا نیر میں آپ کا کیسا تھا ایکسپیئرینس بیکا نیر کا جو ایکسپیئرینس ہے میں کہوں گا میموریبل ایکسپیئرینس ہے جو جونگڑ فورٹ تھا جو اس فورٹ میں ہم نے آرماری جو وزیت کی وہ مجھے کافی دیکھ کے اچھا لگا وہاں پر اور پرٹیکلرلی اس میں جو سوارڈس والا سیکشن تھا نائف وہ خنجر تلوار ہیں جو بھوکتے ہیں ان کے ڈیجائن میں نے ابھی تک کیا تو ہلی وڈ کی مووی میں دیکھے ہیں یا باہوگلی تائب مووی ہے کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں وہ ایکچول میں میں نے اس میں آرماری میں دیکھتی دیکھ کے لگا میٹلز کو لے کے ہمارے جو انسیسٹر سے ان کی پکڑ کتنی اچھی تھی ڈیجائن پارٹ میں اور کس طرح کی وہ میٹل یوز کرتے تھے اس میں کمپوزیشن کیا ہوتا تھا لوے وغیرہ کسی جویز کیا تھا اور ڈیجائن پارٹ میں بھی ایک سے ایک دیکھ کے میں دنگ رہ گیا اس لیول تک ہتھیار بنائے ہوئے ہیں انہوں نے بندوکے بھی تھی بہت لمبی لمبی 30-30 kg کے راؤنڈ ایک تو انفیٹ پتہ نہیں اس کی توشیہ لین تھی راؤنڈ 10-15 feet کے راؤنڈ تھی کیسے یوز کرتے تھے ہاتھی پہ رکھ کے چلاتے تھے کیا کرتے تھے ایک جو کبچ جو پہنے ہوئے دیکھا ہے جو باہوالی میں ہم نے کٹاپ پا ٹائپ چین کبچ دیکھا ہے اس ٹائپ کا بھی دیکھا میرے ساتھ سے اپروکشمیٹلی اگر میں صحیح سے یاد کر پا رہا ہوں تو 50 kg کے آس پاس اس کا ویٹ تھا اور اسی طرح سے گنس کے تیل کے الگ الگ ترے کی فرسے تلواریں بہت الگ الگ ڈیجائن آپ یہ بتائیں اگر آپ کو موقع ملا ان سب ہتھیاروں میں کوئی ایک ہتھیار چھنے کا تو آپ کون سا ایک ہتھیار چھنیں گے مجھے جو سب سے اچھی لگی بہت الگ مووی میں میں نے دیکھی تھی یہ کٹاپا اور جو افغان موارلے کو دکھاتے ہیں بلکل ایجیکٹلی اسی طرح کی کچھ ایک دیکھی دیکھی تھی دیکھی تھی اس کو مجھے سب سے اچھی لگی تو آپ وہ کیا تلوار ہے بندوک ہے کیا تلوار تلوار تو آپ وہ تلوار رکھنا چاہیں گے اگر آپ کو یودھ میں جانا پڑا تو آپ اگر یودھ میں جا رہے ہیں تو ان سارے ہتھیار جو آپ ابھی دیکھ کے ہیں جیسے آپ نے بتایا الگ الگ طرح کی تلواریں ہلکی بھاری الگ پکڑ کی الگ ڈیزائن کی الگ کلاکاری کی الگ پینیپن کچھ زیادہ پینے کچھ کم پینے کسی کی لمبی چونچ کسی کی جھوٹی چونچ کسی کی موٹی چوڑائی کسی کی پتلی چوڑائی لمبی بندوک ہیں لمبی نلی جیسے آپ نے بتایا دس فٹ بیس فٹ کی جو بندوک ہیں وہ چھوٹی بندوک ہیں کبچ کندل جو بھی چیزیں بنائیں تو اگر آپ کو یودھ میں جانا پڑا تو آپ کو میں بولوں کہ آپ کوئی چار چیز لے سکتے ہیں یا کوئی دو چیز لے کے چلی دو چیز میں تو آپ تلوار اور ڈھال بولیں گے چار چیز لے کے بتائیے کون کی ایسی چار چیز ہیں جو آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے چار میں ایک تو میں نے سب سے پہلے تو تلوار بولیں گے ایک ڈھال بھی اچھی لگی ہو جو اس میں لائٹ ویٹ بھی ہو جس کی کپیبلیٹی اچھی ہوتا بھی وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہاں آپ پھڑتی آپ پھڑتی والے آپ کو تھوڑا سب گنڈے کی خال کی بتا رہے تھے جو اس کے علاوہ جو سائیڈ میں جو ہمارے اگل میں ٹاگنے کے لئے الگ طریقے کچھ خنجر ٹائپ سے تھے ہاتھ سے پکڑ کے ایک دم سے ایسے بھی ایک تو نائف سیف تھے اور ایک کچھ الگ تھے اس کا نام مجھے آنی میں تو میں ڈسکرائب نہیں کرتا ہوں گا تو آپ کون ساں ہاتھ میں پکڑنے والے لیں گے وہ ہے نا ایک دم سے جب سڈنلی ایک دم سے اٹھا کے ایسے ہاتھ سے نکال کے ایسے چلا دیتے ہیں اور ایک دو میں وہ خنجر ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایک دروار اور ڈال مطلب ابھی آپ نے جس طریقے سے بتایا ہاتھ میں نکال کے گھوم دیتے ہیں مجھے میں فیل کر پا رہا ہوں کہ آپ کے اندر کتنی انرجی بھر گئی ہے ان ہاتھیاروں کو دیکھ کے کہ آپ کا ہاتھ سب سوا رہے کہ وہ خنجر ہے سیدھا جتنے بھی دشمن ہیں دیچ کے آپ نے یہاں پہ چار پانچ چیزیں بہت اچھی کہیں ایک آپ بہت خوش ہیں کہ انسیسٹرز نے ایسا ہتھیار بنایا تھا اب اس میں ایک تو مینٹین کرنے والے ایک میٹر سے بنانے والے ایک ڈیزائنرز جنہوں نے شلپکار جنہوں نے ان سب میں وہی میں دیکھتے ہیں حیران تھا کہ اس طرح سے ڈائی انہوں نے ڈیجائن کیا پھر اس کے بعد انہوں کو ساہی اور اس کے بعد اتنی ویرائیٹیز چاکو تو ہم لوگ ایک ہی سمجھتے تھے انہوں نے ایک ایک کارو کو میں دیکھ پا رہا تھا میں میٹمیٹک سے ہوں تو اس میں ریلیٹ کر پا رہا تھا کہ اس طرح سے کیسے اس میں کیا کلکولیش ہیں اور بلکل شیب برابر کہیں اوپر نیچے نہیں صحیح بلکل بھی اتار چڑھا جب اتنے سموتھ کارو اس ٹائم جب ہمارے پاس اتنے ٹول ایسیسریز نہیں تھے اس کا مطلب اس ٹائم کچھ تو ہمارے پاس بدیا تھی جو آج بھی ہے اس ٹائم جس طریقے سے ہوگی آج ہمارے پاس گھنٹ اور گھنٹ کو تو آپ آرام سے ہر جگہ دیکھتے ہیں کھنجر کے ایسے ایسے جیسے آپ نے بتایا آپ نے بتایا ایک بندوق بھی تھی نہیں بتائی تو میں ہی بتایا تو جو ہاتھی پہ رکھ کے آپ نے کہا چلاتے ہیں پچاس ساٹھ کلو کی آپ بتا رہے تھے ایک بندوق بھی تھی تو ایسے کر کے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے اندر بھی آتا ہوگا وہ جرمان کچھ بتا رہے تھے گھنٹ سے آج تو مجھے ایک چیز ہمیں محسوس کر پا رہا ہوں کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سب ہتھیار ہوں آپ دیش سے پاپ ہٹا سکے نہیں ایسا پاپ نہیں ہٹانا چاہتے آپ آپ کو تو کس کو پاپ کہیں گے پہلے تو سوچنا پڑے گا یہی آپ کی بہت اچھی بات ہے کیونکہ پاپ کا کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے ہم اس کو کہیں گے پاپ ہٹا بہت صحیح بات کی بہت امدہ بات تھی آپ کی چلیے اچھا لگا اور آپ کو ایسی کون سی یاد ہے بیکا نیر کی جو آپ اپنے ساتھ سہیچ گے رکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے ایسا کچھ یاد نہیں جا رہا باقی پھر ہم نے بیکا نیر سے ہوت سے نکل کے جو واپس ساتھ میں پھر سٹے کیا بہار چل کے ہوتل میں کرنی کرنی ماتا مندر پہ بالکل سامنے اچھا لگا ماں پہ چلیے بہت اچھا لگا ایک چیز تو بہت کلیر ہے ہتھیار والی چیز تو آپ نے تصویریں لی ان ہتھیاروں کی نہیں میں نے نہیں کوشش بھی نہیں اچھا بھی نہیں وہ آپ کے پاس تھا ایک ہی تھا وہ ٹھیک ہے آپ نے لے لیا میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے کلیے میں ہتھیاروں کیلابہ اور کسی چیز میں آپ کو اچھا لگا دیکھ کے وہ تو پھر دیکھ رہا تھا ارکیٹیکچر کیا کس طرح سے بنایا تھا دیزائن پارٹ پر بھی اور جو آرٹ ہے اس میں سنکھ پلا چھتوں میں بھی جیسے دیزائن دیکھ رہے تھے نرکاسی پتھروں کو کتنا اچھی فائل پٹنگ کرتے منایا ہوا وہ دیکھتا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کومن ہیں بہت سارے پورٹس ہیں ہتھیاروں کلیکشن آج آپ نے پہلی بار پہلی بار دیکھا اور آپ کے اندر کا کیونکہ میں نے دیکھا آپ بہت پھرتی گان آپ ساری دوڑیں دوڑتے ہیں ہر جگہ پہاڑوں پہ بھی آپ نے بہت مشکل دوڑیں دوڑی ہیں اور اچھے در دوڑی ہیں بہت لچیلے ہوا اس لئے آپ کو تھوڑا اپنے آپ کو ان ہتھیاروں سے کنیکٹ کر رہے تھے گنید بھی لچیلہ بدن بھی اور ہتھیار یہ تینوں چیز ایک ساتھ جب ملتی ہے تب بہت اچھی چیز بنتی مجھے لگ بس بھی کرو بہت ہو گیا ہے چلی بہت بہت اچھا لگا ٹھیک اور آپ کے ساتھ اور کون تھے ہمارے ساتھ تھے آئی آر عبی جیت فرما جرا ہم ان سے آپ کو کیسا رہا کچھ آپ کہنا چاہیں گے کیا بکانیر کیسا رہا بڑیا تھا اور کوئی سندیش دینا چاہیں گے آپ سندیش میں یہ ہی دینا چاہوں گا کہ ہم اس طرح سے ہمیشہ تھوڑے تھوڑے سمائے پہ ہیدار آتے رہیں اور جو ہے گراس لوگ بھی کسی طرح سمائے نکالے تھوڑا اس طرح ہمیں باتچیت کا موقع ملتا رہے تھوڑا سا آپ مچوں پہ جرد آپ دیکھیں ٹھیک ہے باتچیت کا موقع ملتا رہے تو اچھا رہتا ہے کبھی کبھی جیبن میں جو باتلاؤ ہے اس سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ تھوڑا سا کینڈی کی طرف دیتے تو جیبن میں جو باتلاؤ ہے تو اس سے جیبن کا رش جو ہے تاری کرنی جو ہے بنا رہتا ہے آپ کو رس پان کا شوق بھی ہے مدیرہ پان کا شوق بہار ہے اور میں وہ ہمیں سمائے سمائے پہ کرتا رہتا ہوں اور ہل طریقے سے جاں بھی مدیرہ مل جائے اس کو پان کرنا اچھا لکھتا ہے پورا صاحب آپ کچھ دشواشوں کے لئے سندیش دینا چاہیں گے کچھ ریکمینڈیشن سجیشن سندیش گیاں آپ تو جان ہی دیتے ہیں اپنا سام کرتے رہیں اپنا سب اور آپ سجسٹ کریں گے موقع ملے تو ایک بار ہتھیاروں کو دیکھنے آئیں ہاں اگر آئیں بکان ایر تو دیکھ کے جائیں مجھے لگتا ہے ضرور بہت اچھی بات کہی اپنے بہت اچھا لگ آپ سے مل کے اور امید ہے جیسا کہ پرمار صاحب نے کہا کہ آنا چاہیے بھی ہستوں کو بھی آنا چاہیے سمائے نکال کے تو تھوڑا سا آپ اس بات پر دھیان دیجئے گا ان کی سادھی ہوئیے نئے 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 نڈکیں ہیں ان کو آنا چاہیے بہت سمائے نکال اور ایسے تھوڑا بریک لینا چاہیے تاکہ مائنڈ فرش ہو نئے چیزیں دیماغ میں آئیں نئے نہ بھی آئیں تو پرانی چیز تھوڑی سی ریلیکس موڈ میں چلیں تاکہ اور محسوس اچھا ہوا چلیں بہت بہت دھنیواد اپنا سمائے دینے کی دھنیواد تاکہ